موسیقی ہاظری یہاں پر لکھ کر لگاتے ہیں وہ جلد سے جلد پوری ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ہندو مسلم ہر دھرم کے لوگ آتے ہیں کسی بھی پرکار کا بھید بھاؤ یہاں نہیں ہے بلکہ یہ مزار پورے دیش کو گنگا جمونی تہذیب کی مثال دے رہی ہے بابو خان نے بتایا کہ مزار پر ہر دھرم کے لوگ آتے ہیں جن میں سب سے زیادہ ہندو اور مسلم کی زنگ کیا ہوتی ہے سیخ عیسائی بنگالی پنجابی بھی یہاں آتے ہیں کسی بھی پرکار کی کسی کے لیے یہاں کوئی رکواوٹ نہیں ہے بس صاف صفائی اور نہاد ہو کر یہاں پر آنا چاہیے یہاں پر کسی بھی دھرم کے لوگوں کو روکا نہیں جاتا ہے لوگ یہاں آتے ہیں بہت ہی پریم سے اپلیکیشن لکھتے ہیں جیسا ایک بچہ چھوٹی کے لیے سکول میں لکھتا ہے سب سے اوپر بابا جی کو سلام لکھتے ہیں اس کے بعد اپنی پریشانی کا اپلیکیشن میں ذکر کرتے ہیں جس کو اولاد نہیں ہے وہ اولاد پانی کے لیے لکھتا ہے جس کے گھر گرستی بگڑ گئی ہے وہ اس کے لیے لکھتا ہے ہر پرکار کی دکھ تکلیف کے بارے میں لوگ یہاں پر لکھتے ہیں جس کے شادی نہیں ہو رہی ہے وہ بھی لکھتا ہے اور شادی کا رشتہ ٹھیک ہونے کے بعد یہاں وہ درشن کرنے کے لیے آتے ہیں سادی شادی کا کارڈ بھی دیتے ہیں تاکہ یہ سب کاری اچھے سے ہو جائے جس کی مانگ پوری ہوتی ہے کام پورا ہوتا ہے وہ یہاں ضرور آتے ہیں آجت خوزہ میندین دادا پیر کا مجھا رہا صبح خزیر کی نماز ہوتی ہے اس کے بعد یہ دربار کھل جاتا ہے دربار کھل جاتا ہے آواز آہی لگ جاتا ہے لوگ آتے آتے رہتے ہیں دن بار رات کے آٹ بجے نو بجے تک جب دی موقع ملتا ہے لوگ آتے رہتے ہیں جو درخاص یہ ٹنگا ہوا دیکھ رہے ہیں اپنی اپنی پرہشانی لوگ لکھ کے ٹانگتے ہیں اپنی پرہشانی لکھ کے ٹانگتے ہیں رکسٹ ٹائپ کا جیسے کسی یا ادھکاری کمار دینا کوئی چیز جیسے رکسٹ کیا یا تا اس طرح رکسٹ کر کے ٹانگتے ہیں کہ بابا ہماری مرنک جلدی سے پورے جائے ہماری پرہشانی دور ہو جائے کارڈ سادھی کا کارڈ لوگ ٹانگتے ہیں اس لیے کہ ہمارے ماں سب سادھی سب اچھے سے ہو جائے کوئی دکت نہ ہو کوئی کمی نہ ہو یہاں پیڑ ہے بابا کے بھگل میں جو مزار ہو پیڑ اس کی پتی سوکھی کھاتے ہیں لوگ جیمی میں گریو بھی کھانے سے زیادہ فادہ کرتا ہے کون کون لوگ آتے ہیں یہاں پہ ہنڈو مسلمان سکھ ہیشائی ہر برادری کے لوگ آتے ہیں پہش نہیں ہے کوئی منہ ہی نہیں ہے ساپ سترا کپڑا پہنگ کے لوگ انشان آتا ہے پاک ساپ پاک ہونا سب سے جروری ہے پاک رہیں گے تب ہی کوئی کام ہوگار جونپوری لہاباد بھدویں گاجی پور گورک پور راجم گھر چونار بلیہ سکندر پور کلکتہ بمبئی تک کے لوگ آتے ہیں پرانہ ہے یہ مزار ہاں بہت پرانہ ہے ساڑھے چار سو سال پرانہ ہے آپ کا مزار آج کا نہیں ہے لگبک ساڑھے چار سو ورش پرانہ ورکش اکبر کے زمانے سے لوگ اپنا درخواست یہاں پر دیتے ہیں اور لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کی مانگ بھی پوری ہوتی ہے بلانے کے بہت سے لوگ پیرنے کی پتی اپنے گھر لے جاتے ہیں اور اسے بابا کے پرسات سمجھتے ہیں بابا جی نے بتایا کہ منت پوری ہونے کے بعد بھی لوگ آتے ہیں جس کی جیسی شردہ ہوتی ہے یہاں پر چادر چڑھاتے ہیں پھولوں کا چادر یہاں چڑھایا جاتا ہے اپنے آستہ کے انسار مٹھائی لاتے ہیں لوگوں کو بھوجن کراتے ہیں اور بہت سے لوگ یہاں پر آ کر فاتحہ بھی پڑھتے ہیں دادا سرکار کی نگاہ کرم ہے ہمارے دو لڑکی کے ساتھ دادا ہمارے کرائے ہیں ہمارے پاس پانچ پیسہ نہیں پھر بھی ہمارے دادا بہت مدد کیے ہیں ہم ان کی ساتھ سفائی کرتے ہیں ہم دوسرے آتے ہیں دادا سرکار کی نگاہ کرم بہت ہے ہمارے ڈاکٹر سب جواب دے دیا تاج محمد نے بتایا کہ وہ سلطانپور کا ہے بابا ہر کے عرضی سویکار کرتے ہیں کوئی بھی آتا ہے سب سویکار آ جاتا ہے جو بھی بابا سے جائز چیز مانگتا ہے وہ پوری ہوتی ہیں کسی کو دس روے دینے کے لیے آپ جو مانگیں گے ات پورا ہوگا لوگ باغ یہاں اپنی اپنے دکھ کو تکلیف کو بابا کے سامنے رکھتے ہیں انہوں نے آگے کہا کہ میری دو بیٹی تھی بابا کے ہاں آنے لگا دو بیٹا ہوا میں ہمیشہ بابا کے ہاں آتا ہوں اور بہت ہی شانتی اور سکون ملتا ہے یہاں جمعہ کے دن یہاں پر بھیڑ ہوتی ہے لوگ دور دور سے یہاں آتے ہیں بڑی سیتلا دھام سلطانپور بیٹا ہوا ہے اور سبھی دھرموں کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں ہاں سبھی دھرم کے لوگ بابا ہر لوگوں کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں لیکن جائے چیز رہنی چاہے من میں نجاج نہیں کسی کو تکلیف دینے مت آئیے جہاں بھلائی سب کاکرنگ بابا بابو خان نے بتایا کہ کولکتہ مہاراستر ممبئی غازیپور بلیہ دیش کے کونے کونے سے لوگ ارس کے میلے میں اور جمعہ کے رات کو یہاں آتے ہیں اپنی حاضری لگاتے ہیں اور اپلیکیشن کے ذریعے اپنے دکھ کو اپنی تکلیفوں کو بیان کرتے ہیں اور بابا سے مانگ کرتے ہیں کہ ان کی ہر سمسیہ کا سمادھان ہو ان کی مانگ پوری ہو بیورو ریپورٹ سی ای 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 نیوز سنوز